رات کے ایک تھوڑے حصے میں من المسجد الحرام الى المسجد الحقس سب سے پہلی بات کہ وہ جو قادیانی ہیں یا ملہد منکرین حدیث وہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر آسمانوں پر کیسے چلے گئے یہاں پر اللہ پاک نے جو لفظ استعمال فرمایا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمانوں پر جانے کا نہیں فرمایا بلکہ پہلے تو آپ نے ذات کے صفائی دی فرمایا سبحانہ پاک ہے وہ ذات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئی وہ ذات کون ہے اللہ کی ذات کون ہے اللہ ہر عیب سے ہر کمزوری سے ہر ایک عیب سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ وہ اللہ جس نے یہ جاپان کو پاکستان کو سمندروں کو پہاڑوں کو بنایا وہ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر نہیں لے جا سکتے ہیں وہ اللہ جو آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں لائے وہ اللہ پاک ہر کو نہیں لے جا سکتے ہیں آج کی جو سینس ہے آج کی دنیا آپ کے اپنے جاپان کے آلاق اوہ سنامی جو آیا ایک ہزار کلو میٹر تک سمندر کے اندر شراف ڈال دیا یہ پانی یہ پانی کتنا وزنی پانی یہ جو زمین سے پانچ پانچ منزل پچاس پچاس فٹ اوپر چلا گیا کوئی انسان لے جا سکتا ہے اس کو جو ذات اس پانی کو اوپر لے جا سکتی ہے وہ ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر لے جا سکتی ہے تو یہاں مسئلہ جانے کا نہیں ہے لے جانے کا ہے قادیانی لوگ دھکہ دیتے ہیں کہ حضور علیہ السلام اوپر کیسے چلے گئے بھئی ہم بھی کہتے ہیں کہ آپ کے اندر اپنی ذاتی طاقت سے آپ نہیں گئے بلکہ اللہ پاک اوپر لے گئے تم یہ بتاؤ کہ اللہ اوپر لے جا سکتے ہیں لیکن جب اس واقعے کا اینڈ ہوا تو وہ جو مکہ کے کافر روک تھے جیسے آج نرزہ قادیانی انکار کرتے ہیں اس زمانے کے کافر وہ بھی انکار کرتے تھے انہوں نے صحیح اتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ سنا ہے آپ کے دوست نے کیا بات کر دی ہے آپ نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا بات کی ہے کہتے ہیں جی انہوں نے یہ کہا کہ راتوں روک وہ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس کے وہ بیت المقدس سے ساتوں آسمان تک گئے ہیں تمہاری اکل میں یہ بات آتی ہے ایک بڑی عجیب بات کی ہے خاری محمد طیب صاحب کے بیٹے دارلو جو بند کے محتمی مولانا محمد سالم صاحب نے انہوں نے فرمایا کہ ہمارے لوگ وہی کی باتوں کو اپنی اکل پر پرکتے ہیں حالانکہ وحی کی ابتداء وہاں سے ہوتی ہے جہاں پر انسانی اقل کی انتہا ہوتی ہے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ بھلا بتاؤ یہ ممکن ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنا پوچھا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں گیا ہوں اوپر انہوں نے کہا ہاں ہاں یہ سارے گوہ ہیں ان سب کے سامنے کہا ہے اس وقت حسن کتنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ تو کوئی بات ہی کوئی نہیں ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں آپ فرماتے ہیں ابھی میرے پاس جبریل امین آئے یہ وہی لے کر آئے یہ باتیں بتائیں ہمیں تو جبریل لدر کوئی نہیں آ رہے ہوتے اور آپ وہی بتاتے ہیں وہ ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں ہم اس بات کو مان لیتے ہیں یہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خائد بھی ہوئے ہیں ٹھیک ہے اگر اس بات کو نہیں مانتے جیسے کہ قادیانی لوگ کہتے ہیں کہ نبوت جاری ہے اب وہ مرزہ کی اس کتاب جو وہی ہے مقدس یا اس کو تذکرہ کہتے ہیں اس کے اوپر ایمان لے آتے ہیں اس میں جو جو بات ہوگی اس پر ایمان لانا ضروری ہوگا کہ نہیں ہوگا ان لوگوں کے لیے ضروری ہوگا نا اس میں ایک آیت تو میں نے آپ کو یہ سنا دی کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے مجھے کہا انی فقدلتک علی العالمین کہ اے مرزہ میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت عطا فرما دی قل ارسلتو الیکم جمعیہ تو کہہ دے کہ میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا دیا ہوں تو اگر مرزہ قادیانی کو اللہ کا رسول مانا جائے پھر حضور علیہ السلام کی نبوت ختم نبوت باقی رہتی ہے ختم نبوت کے معنی تو یہاں کہ نبوت ختم ہوگی اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے تو اگر ہم ہم مرزہ پر ایمان لاتے ہیں نہیں نہ لاتے ہیں تو تب تو ہم خاتم النبیین پر ہمارا ایمان ہوا لیکن جو مرزہ کی یہ وحی ہے اس کو پر اگر ہم ایمان لے آئیں تو پھر ختم نبوت والا عقیدہ باقی رہتا ہے مصطفیٰ کی مصطفیٰ باقی نہیں رہتی اور اگر ہم مرزہ قادیانی کی وحی پر ایمان نہیں لاتے تو پھر وہ اپنی کتاب آئینہ کمالات اسلام میں یہ کہتا ہے کہ جو لوگ میری کتابوں پر ایمان نہیں لاتے میری طاوہ کی تصدیق نہیں کرتے وہ کجری کی اولاد ہیں اب آپ اور میں مرزہ قادیانی کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اگر اللہ کا نبی مانے تو وہ ختم نبوت والا عقیدہ خراب ہوتا ہے اگر اس کو نبی نہ مانے تو وہ ہمیں کنجری کی اولاد کہتے ہیں کنجری کی اولاد کون ہوتی ہے جس کی نسل کا پتہ نہ ہو آپ کو اپنی نسل کا پتہ نہیں اپنے والے بین کا پتہ ہے یا نہیں وہ مرزہ قادیانی آپ نے نہ ماننے والوں کو کنجری کی اولاد کہتے ہیں اس کا ایک بیٹا ہے بشیر احمد ایم میں اس نے لکھا ہے کہ ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تو ایمان لاتا ہے لیکن حضرت عیسیٰ پر ایمان نہیں لاتا یا حضرت عیسیٰ پر تو ایمان لاتا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتا یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتا ہے لیکن مرزہ قادیانی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ شخص نہ صرف یہ کہ کافر بلکہ پکا کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے اس وقت ایک عرب چالیس کروڑ مسلمان ہیں جو حضور علیہ السلام کو خاتم النبیین مانتے ہیں اور مرزے کو نبی نہیں مانتے تو یہ ایک عرب چالیس کروڑ سارے کے سارے لوگ ان کے ندیق ایر مسلم کافر دارہ اسلام سے بارے چلو یہ تو دھڑا چھوٹی بات دی اب اسی تذکرہ میں ایک اور آیت ہے آپ صورت یاسیم پڑھتے ہیں بڑی برکت والی چیز ہے پڑھنی چاہیے اس میں ایک آیت ہے اللہ رب عزت فرماتے ہیں اِنَّمَا أَمْرُهُ اِذَا عَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَكُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ ایسے ہے کہ نہیں افاد کرام ہوں گئے یہاں کچھ نہ کچھ تو یہ آیت ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ جو بھی کام کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو کہتے ہیں اُنْ بُوجَ فَيَكُونُ وہ کام ہو جاتا ہے یہی آپ کا ایمان ہے نا یہ ساری دنیا کو کس نے بنایا اللہ نے بنایا آپ دیکھو اس کے ملکہ قابل بھی سکا دیا کیا کہتے ہیں اسی تذکرہ جو ان کی وہی یہ مقدس ہے اس کے اندر وہ کہتے ہیں اللہ نے آیت میرے اوپر بھی نازل کی ہے لیکن یہ الفاظ تبدیل کا کیسے؟ کہتے ہیں اللہ نے مجھے کہا اِنَّمَا عَمْرُكَ اِذَا عَرَتَّ شَيْعَنْ اَنْ تَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اے مرزا تیری شان یہ ہے کہ تُو جو کام کرنے کا ارادہ کرے گا تُو کہے گا کُنْ ہو جا فَيَكُونُ وہ کام ہو جائے گا اب آپ بتائیں کہ اگر صفتِ کُن کا مالک مرزا قادیانی کو مان لیا جائے پھر خدا کی خدا ہی محفوظ رہتی ہے نہیں رہے یہ اور آیت میں اسی تذکرہ میں کہتا ہے کہتا ہے اَرَدْتُ أَنْ أَسْتَخْلِفَةَ میں نے ارادہ کیا کہ میں اپنا خلیفہ بناؤں فَخَلَقْتُ آدَم میں نے آدم کو پیدا کیا اِنَّا خَلَقْنَ الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمِ بے شک ہم نے انسان کو بڑی اچھی صورت میں پیدا کیا یہ کون کہہ رہا ہے یہ اللہ نہیں کہہ رہا یہ پھر زقادیان نہیں کہہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو پیدا کیا آپ بتائیں آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا یا مرزا قادیانی نے ویسے بھی سوچنے کی بات یہ ہے کہ مرزا قادیانی نے اپنی تاریخ پیدای جو لکھی ہے وہ اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس سکھوں کا جو دور تھا انڈو پاک کے اوپر وہ کہتا ہے میں اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں پیدا ہوا یعنی عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اٹھارہ سو چالیس سال بعد پیدا ہوا اور آدم علیہ السلام تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سنے کو بیس پچیس ہزار سال پہلے پیدا ہوئے ہیں جو آدمی خود بعد میں پیدا ہوا ہے وہ پہلے والے آدمی کو پیدا کر سکتا ہے نہیں نہ کر سکتا لیکن وہ کہتا ہے میں نے آدم کو پیدا کیا اب جو لوگ اس قادیانی کی وہی پر ایمان لاتے ہوں گے وہ پھر اس وہی پر بھی ایمان لائیں گے نا اگر اس آیت کو سچا مان لیا جائے پھر خدا کی خدای محفوظ رہتی نہیں نہ رہتی اتنا بڑا ڈیفرنس ہے اتنا بڑا فرق ہے اس نے خدا ہونے قدابہ کیا اس نے محمد الرسول اللہ ہونے قدابہ کیا سورت جو ہے نا سورت فتح کی آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ کہتا ہے اللہ نے یہ آیت میرے اوپر نازل کی وہ کہتا ہے اس آیت میں اللہ نے میرا نام محمد بھی رکھا اور رسول اللہ بھی رکھا کہتا ہے یہ آیت اللہ پاک نے میرے بارے میں نازل کی یا اچھا ہمارے سورت ہے یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلیم کہتا ہے اللہ نے میرے اوپر سورت نازل کی یاسین انکا لمن المرسلیم کہتا ہے اس سورت میں اللہ نے میرا نام یاسین رکھا ہے چونسٹھ آیات چونسٹھ آیات جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا گیا ہے وہ کہتا ہے یہ آیتیں میرے بارے میں نازلیں بتائیں اس فرقے کا اس جماعت کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی تعلق ہے لیکن جب ہم اپنی تبلیغ بھول گئے وہ قادیانی جہاں پہنچے انہوں نے اپنے مذہب کی تبلیغ کی لوگوں نے سمجھا یہی سچ ہے اسلام میں کوٹلی آزاد کشمیر گیا کشمیر کو کوئی دوست ہوں گے یا پتہ نہیں ہے آدھے کوئی ایک تو ہمیں ملے تھے کل پر سکتی ہیں کچھ ہوں گے بارل ہیں تو کشمیر کا ایک ذل ہے اس کا نام ہے کوٹلی میں وہاں گیا مجھے پتہ چلا کہ وہاں پر ایک ڈاکٹر تھا کادیانی شاہ نواز وہ ڈاکٹری کرتا تھا پریکٹس کرتا تھا اس پریکٹس میں سے جتنا پیسہ کماتا تھا اس میں سے سیونٹی پرسنٹ وہ مذہب کی تبلیغ کی اوپر لگاتا تھا اور تیس پرسنٹ وہ اپنے گھر کے خرچے اوپر لگاتا تھا لیکن اس نے اس خرچ سے کیا کیا وہاں کوٹلی میں اسلام اور کادیانیوں کے درمیان ختم کر دی چنانچہ وہاں لوگ یہی سوئیت ہے کہ مسلمان اور کادیانی ایک چیز ہے مسلمانوں کی انتیس بچیاں وہ کادیانیوں کے نکاح میں چلی گئے میں وہاں گیا ایک مولی صاحب مجھے ملے انہوں نے کہا مولی اللہ صاحب ہم تو غریب لوگ ہیں کشمیری پہاڑوں کے رہنے والے ہم تو کوشش کر رہے ہیں ہماری تو کوئی بات سنتا نہیں ہے ہم یہ بات آپ کو بتا رہے ہیں اس وقت تک انتیس بچیاں مسلمانوں کی وہ کادیانیوں کی نکاح میں چلی گئی ہیں یہاں کوئی بندہ نہیں ہے کادی مزکن لوگوں کو بتانے والا کہ ہم کون ہیں کادیانی کون تو اس نے کہا کہ اگر یہ ایسا ہی ہوتا رہا خیامت کے دن ہم آپ کے گلے میں پھندہ ڈالیں گے لہٰذا اس کا قبض بس کرو اس نے کہا آپ ایک ٹیچر دیں مبلغ دیں اس کی تنخواہ بھی اپنے پنے سے دیں وہ ہمیں آ کر تبلیغ کریں تو پھر تو کوئی ستے باب ہوگا برنا تو اللہ ہی حافظ ہے میں نے الحمدللہ کوشش کر کے دو احباب کو توجہ دلائی اب ہم ایک سال ہو گیا ایک مبلغ ٹیچر ہم نے بھیجا الحمدللہ ابھی مارس کے مہینے میں ہم نے اس کے ذمہ لگایا کہ آپ نے ہر محلے کی مسلمے جا کر وہاں درست قرآن دینا ہے بتانا ہے ہم کونے قادیانی کونے مسلمان قادیانی کے درمیان کیا فرق ہے میں نے آپ کو تین موٹے موٹے فرق بتا دیئے نا بس یہی کام ہے بتانا الحمدللہ اب اس کی برکت کیا ہوئی کہ ستائیس ستائیس مارس کو میں آ گیا ہوں تو الحمدللہ اس دن ستر آدمی قادیانیت کے اوپر لانت بے کر مسلمان ہوئے حضرات محترم یہ ایک فتنہ ہے فتنہ قادیانیت ابھی میں نے آپ بتایا کہ وہ یہاں آیا ہے جاپان انیس سو بیس میں قادیانی مبلغ فلسطین میں پہنچے انیس سو بیس میں آپ کیا ہے دو ہزار چودہ یعنی چرانے سال چرانے سال پہلے وہ وہاں پہنچیں فلسطین میں اور فلسطین دو نبیوں کی زمین تھی نبیوں کی زمین وہاں جا کر انہوں نے مرتب کیا اب اس وقت چوتھی نسل ان کی قادیانی ہو جاتی انیس سو انانے میں ایک شخص تھا حسن محمود عودہ وہ لندن میں آ کر والے صاحب کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اس نے کہا میں فلسطین سے آیا ہوں میں قادیانی میرا والد قادیانی میرا دادا قادیانی آسٹریلیا وہ گئے ہیں جزائر فدی وہ گئے ہیں جزائر فدی میں انہوں نے جا کر جب شور مچایا تو وہ بڑے پریشان ہوئے جزائر فدی کی حکومت نے رابطہ عالم اسلامی مسلم ورڈ لیگ مکہ مکرموں کو بتایا تو مسلم ورڈ لیگ نے صدر زیاء الحق کو بتایا صدر زیاء الحق نے پھر ہمارے والے صاحب مولانا منظور امہ چنیوٹی اور علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب کو وہاں جزائر فدی بھیجا گھانا سیرہ لیون گھانا جہاں مغرب میں سورج ڈوبتا ہے وہاں قادیانی پہنچے ناروے شمال آخر میں وہاں قادیانی پہنچے ہم کیپٹون ہمیں بھی گیا دسمبر پچھلے دسمبر میں وہاں قادیانی پہنچے اور حضرات محترم وہ صرف آدمی نہیں ہیں وہ اپنی جان لگاتے ہیں اپنا مال لگاتے ہیں وہ پقیدہ اس کو ایک منظم طریقے سے ارگنائز کر کے وہ اس کام کو چلاتے ہیں پچھلے سال انہوں نے اپنے مذہبی ونگ کو چلانے کیلئے جو فنڈ اکٹھے کیے وہ ساڑھے 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 وہ تبلیل کرتے اور اس کے مقابل ہم مسلمان ہیں وہ بس اللہ توقع کو بچلتے میں ایک واقعہ سنا کر آپ کو بات ختم کرتا ہوں کہ اگر مسلمان تھوڑی سی توجیہ کر لیں دیکھیں ایک حدیث شریف میں نے پڑھی وہ میری اور آپ سب کی ذمہ داری بنتی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیش گوئی فرمائی خوش خبری فرمایا کرنے پر سواب ایسے ملے گا جس طرح اس امت کے پہلے طبقے کو یعنی صحابہ اکرام کو ملا کرتا ہے ہمارے اور ان کے عجر کا کتنا فرق ہے حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میرا کوئی صحابی ایک مد یا ایک سا ساڑھے تین سیر کا ہوتا ہے کہ اگر میرا کوئی صحابی ساڑھے تین سیر ساڑھے تین کلو اللہ کے راہ میں قرمان کرتا ہے بعد میں آنے والے لوگ اگر اہد پہاڑ کے برابر بھی خرچ کریں تو وہ اس کو سواب کو نہیں ہو سکیں گے لیکن ایک عمل ایسے ہے کہ اس امت کا آخری طبقہ اماموں سے روکتے ہیں یہ جو فتنے پیدا کرنے والے لوگ ہیں ان کا وہ مقابلہ کرتے کیسے آپ نے ہاتھوں سے یعنی کلم سے لکھ لکھ کر کتابیں جیسے ابھی میں لیا ہوں پا بلند آپ کے پاتھ ابھی وہ کتاب تو میں نہیں لا سکا والد صاحب کی ایک کتاب ہے العصول الزہبی عرب میں پہلے قوتو میں اب الحمدللہ سوات افریقہ سے اس کا انگلیش میں ترقیمہ بھی ہو گیا ہمیں ابھی ایک دوست ملے ہیں اردن کے وہ بھی فلسطین کے تھے وہ بھی قادیانی تھے اردن میں ان کو والد صاحب کی کتاب ہاتھ لگی کہتے میں نے ایک بار پڑی دو بار پڑی تیس مرتبہ اس کتاب کو پڑھا مسلمان ہو گئے تو یہ کتاب آپ کتاب چھاپ کر پرنٹ کروا کے آپ کتاب دیتے ہیں یا آپ سپیچ کرتے ہیں زبان سے بولتے ہیں اس مذہب کی تبرید آپ سے سچے مذہب کی تبرید کرتے ہیں تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کو اجر ایسے ملے گا جیسے صحابہ اکرام کو بلا کر ہمارے والد صاحب رحمت اللہ فرمایا کرتے کہ دیکھو جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ جھوٹا فتنہ آیا اس زمانے بھی ایک شخص تھا مسلمہ قذاب تو اس نے ابو اکرام کیا حضور صلی اللہ کے مقابلے میں تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ مدینہ منورہ کے جتنے جوان مرد ہیں جنگ کرنے کے قابل سب چلے جائیں کہاں چلے جائیں یمامہ یمامہ کہاں ہے وہ مدینہ سے ایک ہزار کلومیٹر کیا کہ اے صحابی رسول آپ سارے مردوں کو وہاں بھیج رہے ہیں اگر دشمن پیچھے مدینہ پر حملہ کر دے تو پیچھے تو حضور صلی اللہ کی ازواج متحرات بھی ہیں کہیں ان کو تو نقصان نہ پہنچائے تو دیکھا جواب میں کیا جواب دیا وہ فرماتے ہیں کہ مجھے یہ قبول ہے کہ ہم سارے لوگ وہاں گئے ہوں دشمن مدینہ پر حملہ کر دے اور امہات المؤمنین حضور صلی اللہ کی بیویوں کو بے شک شہید کر دے ان کے جسموں کی بوٹی بوٹی کر دے اور جنگلی درندے ان کو نوش کر لے جائیں مجھے یہ تو قبول ہے لیکن ختم نقوت کو جو ڈاکو ہے وہ مجھے قبول نہیں اور فرمایا سب کو حکم دیا کہ جاؤ وہاں جا کر جنگ کرنی ہے اس کی بہت بڑی فوج تھی اس مسلمہ کا ذاق کی اس جنگ میں بارہ سو صحابہ کرام شہید ہوئے اور ایک روایت میں بائیس ہزار وہ ایک روایت میں ستائیس ہزار وہ مرتد قتل ہوئے ہیں وہ بستی میں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں یا ماما جہاں وہ مرتد قتل ہوئے تھے وہ اب اللہ کی قدرت ہے چودہ سو سال ہو گئے وہاں گھاس کا ایک تیلہ بھی نہیں ہوتا لیکن صحابہ کرام نے اتنی بڑی قربانی ہے حضرات مصر والے صاحب فرماتے نے ایک طرف وہ صحابہ کرام کی قربانی ہے دوسرا تک وہ جھوٹا فتنہ جو ابھی میں نے آپ کو بتایا قادیانی فتنہ وہ کیا کر رہے ابھی آپ کو میں نے پرگرام بتایا ساڑھے سات سو عرب روپیہ سالانہ وہ اس تبلیغ کے اوپر خرچ کرتے مرزا تاہر جو ان کا چوتہ خلیفہ تھا اس نے مرنے سے پہلے ایک سپیچ کی وہاں انگلینڈ میں اس نے کہا کہ دیکھو حضرت مریم کی جو والدہ تھی انہوں نے ایک نظر مانی تھی ربی اینی نظر تلق مافی بطنی محورہ کہ اللہ میرے پیٹ کا بچوں کی ضرورت ہے اس نے کہا مجھے دس ہزار عورتیں چاہیئے جو یہ اعلان کریں اس کی دس ہزار کے مقابلے میں سترہ ہزار عورتوں نے اعلان کیا کہ ہمارا جو بچہ پیدا ہوگا ہم اس کو قادیانی نبوت کے بچانے کے وقف کر دیں گی تو بتاؤ اس فرماتے تھے کہ اگر وہ نبی پاک صلی اللہ کے سامنے حضرت ابو بکر صدیق رضی تعالی آن ہو یہ معاملہ رکھے کہ اے اللہ کے رسول ہمارے زمانے میں یہ جھوٹا فتنہ آیا تھا ہم نے تو اپنی جانوں کو ختم کیا یہ جو مسلمان ہیں ان کے اپنے حرقوں میں سو یین میں سے ایک یین بھی ختم نبوت کو خرچ کرتا ہو کوئی نہیں ہو اور وہ سو میں سے دس ہر مہینہ ان کا امیر ہے غریب ہے چھابڑی والا ہے جیسا کیسا اور وہ تبلیغ کرتے ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں آپ اندازہ کریں کہ میرے پاس دو سٹوڈنٹ ہے بہاول بڑا دین کا کام کرتے تھے قادیانی کے خراب ختم نبوت کا کام کرتے تھے تم ان کے بیٹے ہو ہم ایک مقدمہ لڑ رہے ہیں ساڑھے تین سال سے ہم نے اپنا گھر بھی بیچ دیا لیکن ہم کامیاب نہیں ہو رہے اگر آپ ہماری سپورٹ نہیں کریں گے اس مقدمے میں ہماری مدد نہیں کریں گے تو پھر ہم اس آدمی کو مار دیں گے پھر بے شک آپ ہمارے خراب قتل کا مقدمہ لڑتے رہنا میں نے کہا ایسی کون سی بات ہے انہوں نے کہا مولانا یہ دیکھو ایک سی ڈی بول لیا بات رمی چون کہ پورا ہو گیا بلکل مختصر کرتا ہوں اچھا تو وہ انہوں نے بعد یہ بتائی کہ وہ طالب علم تھے طالب علم تو کہتے ہیں وہ مسجد ہی ہم اس میں نماز پڑھاتے تھے ایک امام دوسرا وہ موزن تائے تو انہوں نے دیکھا کہ دو چار نماز ہی غیب ہو گئے تو ہم نے سوچا کہ یا اللہ یہ کیا کوئی غلطی ہو گئی ہماری مسجد نے کیوں نہیں نماز پڑھتے ہم ان کے گھر میں گئے ہم نے ان سے کہا تم لوگ نماز کیوں نہیں پڑھتے ہم آج سے غلطی ہو گئی ہم سوری کرتے ماں بھی تو انہوں کا نہیں کوئی بات نہیں ہے لیکن تم لوگ نے تو ہمیں دھوکھا دی تم نے ہمیں ایسے بے وقو بنایا تم کہتے نماز پڑھو ہمیں تو ایک بابا زمان ملے ہے تو وہ کہتے ہے بس میری طرف دیکھو میں ہی تمہارا قبلہ ہوں میں تمہارا کعبہ ہوں نہ نماز پڑھنے کی ضرورت ہے نہ روض عرب رب ہے بس وہ ہمارے بابا سب کچھ معاف ہو گیا وہ پھر ان کو بھی پریشانی ہوئی وہ گئے وہاں پر اس بابے کو پتہ کرنے کہ یہ بابا کیا ہے تو وہ بابا اکیلا نہیں تھا سولہ ہزار اس کے مرید تھے سولہ ہزار کتنے سولہ ہزار اور نقل کفر کفر نہ باشت میں کروڑ مرتبہ بھی کانوں کو ہاتھ لگاؤں اس تغفار کروں وہ جو کفر وہاں اس نے بکا ہے دل دہل جاتا ہے لیکن بیان نہ کریں تو کسی کو پتہ نہیں چلتا جو میں نے اپنی آنکھوں سے جو چیز دیکھی وہ بابا زمان ایسے کھڑا ہے ایک آدمی اس پیروں کے اوپر گرا ہوا ہے کہتا ہے تو میرا خدا میں تیرا بندہ اور اس کم بخت نے وہ سیڈی لے آئے مجھے بچارہ بول نہیں سکتے تھے ایسے روتے تھے تو انہوں نے وہ سیڈی جب لگائی تو میں نے دیکھا تو میں بھی کام گیا اس بد بخت نے جو غلی ترین غلی ترین غلی ترین نقل کفر کفر نباشر جو بکواس کی ہے وہ اس نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ دوسرے صحابہ اکرام کو ترغیق دی تھی کہ جب اگر تمہیں خواجہ کو ویس کرنی کہیں میر جائیں تو جاہل اللہ کے پٹھے ان پڑ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ کوئی نہیں کہتا ہے میں پھر استغفار کروں گا نعود باللہ کروں گا وہ کہتا ہے اصل بات یہ تھی کہ حضور علیہ السلام کے ناجائز تعلقات ہو گئے تھے خواجہ عویف کرنی کی والدہ کے ساتھ اور ان ناجائز تعلقات سے وہ خواجہ عویف کرنی پیدا ہوئے حضور علیہ السلام چون کے اس کو نہ دیکھ سکتے اس لئے آپ نے کہا تھا صحابہ کو جاؤ اس کا دیدار کرنے تو آخر بتاؤ اس سے بڑا کوئی اور پڑھ ہو سکتے خدا کے قسم جب میں نے سنا تو یعنی آدمی آپ پہ سے بہر ہو گیا میں نے یہ تو واقعتاً واجب القطر اگر قانون اس کی جارت نہیں دیتا میں نے کہا آپ ایسا نہ کرو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں انہوں نے بتایا ہم جاتے وہاں بہاور پور مقدمہ لڑنے کے لئے جاتے تو ہم دو طالب علم اور وہ جو تھا بابا زمان اس کی سپورٹ کرنے کے لئے چالیس چالیس قادیانی کلاش کو فی لے گا اس کے ساتھ جاتے ادالت تو میں نے کہا تھی کہ ہم آپ کے ساتھ جاتے ہیں ایک دوست کو میں نے توجہ دلائی بھئی یہ کام ہے اللہ کی وحدانیت حضور صلی اللہ علیہ 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 سلم کی عزت کا واسطہ ہے کہ ان بیچاروں کے پاس تو کرایہ بھی نہیں ہے ہمیں کرایہ دے تو ہم بہاول پھول جاتے میں نے ان دو دوستوں کو ساتھ لیا گاڑی ہم اپنی گاڑی لی ہم چلے گئے ملتان ایک اور ہمارے ساتھ ایم پی اے تھا میں بھی ممبر پارلیمنٹ ہوں میں نے کہا ہائی کورٹ میں مقدمہ تھا بہاول پور تو میں اس کو لے گئے ساتھ ہم میں جا کر ایسے تو شاید ملاقات نہ ہوتی ایم پی اے کی وجہ سے ملاقات ہوگی ہم نے کہا بھئی میں انٹرنیشنل ختم نبوت ممبر پاکستان کا امیر ہوں میری ذمہ داری ہے یہ ختم نبوت کی بات آپ تک خورجاؤں یہ اللہ کا دشمن ہے خدا ہی کا دعوی دار ہے اور حضور صلی اللہ علیہ علیہ وہ کہتا ہے مجھے پتہ ہے حاملہ بڑا حساز ہے میں سوچ سمجھ کہ یہ کام کر ہو اس کی قسمت میں نہیں تھا خدا جان ے اس نے چیف جسٹس سے کہا کہ میں یہ کیس نہیں سن سکتا کیس کو ٹرانس بھر پریشان ہوئے وکیل اور بنائے ہم لاہور گئے دوستوں سکتا سکتا